اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس نائن کے چپرر ٹری کے لیکشن ٹو میں خوشانتید آج ہم نیتورک ٹپالوجیز کے بارے میں بات کریں گے چلے آئیے دیکھتے ہیں نیتورک ٹپالوجیز کیا ہوتی ہے سب سے پہلے فیزیکل اسٹرکچر آف نیتورک کمپیوٹر نیتورک کا طبعی دھانچہ فیزیکل اسٹرکچر کو ہم دو اصلاحات کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی اصلاحات جیسے ہم ٹائپس آف کنیکشنز اور دوسری ٹپالوجی نیتورک کنیکشن کسے کہتے ہیں دو ڈیوائیسز آپس میں تب کمیونکیٹ کر سکتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی چینل کے ذریعے کنیکٹیڈ ہوتی ہے تو اسی کو ہم تو نیتورک کنیکشن کہتے ہیں کنیکشن دو طرح کی ہوتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن اور ملٹی پوائنٹ کنیکشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن میں صرف دو ہی ڈیوائیس ایک وقت کے اندر سے ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس میں ایک ڈیوائیس ایز ای سینڈر کام کرتی ہے جو کہ میسیج کو سینڈ کرتی ہے اور دوسری ڈیوائیس ریسیور ہوتی ہے جو کہ میسیج کو ریسیف کرتی ہے اس کی اگزیمپل میں جیسے کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول اور ٹی وی ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ سینڈر ہے جو کہ ٹی وی کو میسیج سینڈ کرتا ہے اور ٹی وی اس کے مطابق ریسپانڈ کرتا ہے ٹی وی جو ہے وہ ریسیور ہے جو کہ ریموٹ سے میسیج کو ریسیف کرتا ہے ایک ہی وقت میں یہ صرف دونوں ڈیوائیس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے دوسری اگزیمپل آپ بلوٹوٹ کنیکشن کر لینے آپ کو موبائل کے اندر گلوٹوٹ ہوتی ہے گلوٹوٹ کے ذریعہ میں ایک وقت میں صرف دو ہی دیوائیس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتی ہے دو موبائل اگر آپ کنیکٹ کر رہیں گے تو ایک موبائل سینڈر ہوگا اور دوسرا موبائل جو ہوگا پرسیور ہوگا ملٹی پوائنٹ کنیکشن اس میں ایک چینل جو ہوتا ہے وہ بہت ساری دیوائیس کے درمیان شیئرڈ ہوتا ہے مطلب ایک ہی چینل کو ایک ہی پاتھ کو بہت سارے حالات جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اکٹھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹرانس میٹر ایک ہوتا ہے جو کہ میسیج کو سینڈ کرتا ہے اور اس کے ریسیور بہت سارے ہوتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر و موبائل ٹیبز بہت سارے ریسیور ہو سکتے ہیں اس کی اگزیمپل جیسا کہ وائی فائی نیٹ ورک میں اس کی اگزیمپل جیسا کہ ہمارے گھر میں اگر وائی فائی نیٹ ورک ہے تو ایک ہی دیوائیس جو کہ وائی فائی دیوائیس ہے وہ بہت ساری دیوائیس کو اکٹھا ایک ہی ٹائم میں کنیکشن دے رہی ہوتی ہے آپ لیپٹوپ پہ بھی وائی فائی یوز کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ بھی ٹیب پہ بھی وہ اس طرح سے یہ ملٹی پوائنٹ کنیکشن ہے دیوائیس ایک ہی ہے جو کہ سینڈر ہے ٹرانس میٹر ہے جو کہ بہت ساری دیوائیس کے ساتھ اکٹھی ایک ہی وقت میں کنیکٹیڈ ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں نیٹ ورک ٹپالوجیز کی طرف نیٹ ورک ٹپالوجی کیسے کہتے ہیں ٹپالوجی ایکچنی کیا ہوتی ہے ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے ہم کمپیوٹروں کو نیٹ ورک کے اندر آپس میں جوڑتے ہیں اس ترتیب کو ہم ٹپالوجی کہتے ہیں کہ کمپیوٹروں کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک کے اندر کس ترتیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹپالوجی کہلاتی ہے ٹپالوجی کی چار ٹائپس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے بس ٹپالوجی، سٹار ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی ہیں میش ٹپالوجی تو آئیے یہ کے کر کے ہم انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بس ٹپالوجی بس ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ ایک بس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں بس جو کہ ایک تار ہوتی ہے جس کے دونوں انڈز پہ دونوں سیروں پہ ٹرمینیٹر لگے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے سگنل جو ہے اس تار سے باہر نہ جا سکے اس تار کو ہم ٹرانسویشن میڈیم بھی کہتے ہیں اسے ہم بیک بون بھی کہتے ہیں اسے ہم بس بھی کہتے ہیں آپ کے تمام کمپیوٹر ڈراب ڈاؤن کیبل کے ذریعے اس بس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ جو آپ ٹکچر میں بلیک کلر کی کیبلز دیکھ رہے ہیں یہ ڈراب ڈاؤن کیبل ہے اور جو بلو کلر کی درمیان میں تار ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ بس ہے اس کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ سستی ہوتی ہے اس طرح سے نیٹ ورک بنانا بس کے ذریعے نیٹ ورک بنانا اس پر آپ کا پیسہ کم لگتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بس ٹپالوجی کے اندر کوئی ایک کمپیوٹر آپ کا خراب ہو جائے فیل ہو جائے تو اس سے باقی کے نیٹ ورک پر کوئی فرق نہیں بڑھتا باقی کا نیٹ ورک اسی طرح سے آپ کا کام کرتا رہے گا صرف وہ کمپیوٹر جو خراب ہوا ہے وہ کمپیوٹر جو ہے کام نہیں کرے گا نقصانات کیا ہیں؟ اگر آپ کی بیکپون مطلب آپ کی بس جو تار جس کے ذریعے ہم نے تمام کمپیوٹر جوڑے ہو گئے ہیں اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کریش ہو جائے گا فیل ہو جائے گا سٹارٹ اپالوجی سٹارٹ اپالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے تمام ڈیوائسز کو ایک سینٹرل ڈیوائس درمیانی آگا جسے ہم ہب کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے ہمارے نیٹ ورک میں تمام ڈیوائسز ہب کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں اگر کسی ایک ڈیوائس نے کسی دوسری ڈیوائس سے کمیونکیشن کرنی ہے ایک میسیج بھیجنا یا حصول کرنا ہے تو وہ ڈیوائس جو ہے پہلے اپنا میسیج ہب کو بھیجتی ہے ہب پھر اس کا میسیج جو ہے ریسیوگ ڈیوائس کو فارورڈ کرتی ہے اس کے فائدے کیا ہے؟ اس نیٹ ورک کو بنانا اور لگانا بہت آسان ہے نمبر دو اگر اس میں کوئی ایک ڈیوائس فیل ہو جاتی ہے کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو اس سے آپ کے نیٹ ورک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا باقی کا نیٹ ورک بلکل اچھے طریقے سے کام کرتا رہتا ہے اور اس کا نقصانات اس کے کیا ہے؟ اگر آپ کی ہب خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا نیٹ ورک فیل ہو جائے گا پریش ہو جائے گا اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہب کیونکہ ایک درمیانی آلہ ہے جو کہ ہم نے تمام ڈیوائس کے درمیان میں کہیں پہ رکھا ہوتا ہے تو تمام ڈیوائس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں جو کیبل چاہیے ہوتی ہے اس کی لیند کافی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تیسری ٹپالوجی ہے رنگ ٹپالوجی ہے رنگ ٹپالوجی میں ہم نے تمام کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایک رنگ کی شکل میں جوڑے ہوتے ہیں مطلب پہلا کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے دوسرا تیسرے کے ساتھ تیسرا چوتھے کے ساتھ اور اسی طرح سے چلتا جاتا ہے آخری کمپیوٹر ہمیشہ پہلے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جب کمپیوٹر 1 کمپیوٹر 3 کو اگر میسیج بھیجنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کمپیوٹر 2 کو میسیج بھیجے گا کمپیوٹر 2 پھر اس میسیج کو کمپیوٹر 3 تک فارورڈ کرے گا فائدہ اس کے یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی سینٹرل ڈوائس نہیں چاہیے ہوتی اور ڈیٹا ٹرانسفر کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے مطلب بہت تیزی سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کمپیوٹر میں ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے رستہ ایک ہے اس پہ ایک وقت میں ڈیٹا بھی ایک ہی ٹرانسفر کرتا ہے نو ڈیٹا کولیجن جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیٹا کولیجن نہیں ہوتی ڈیٹا کولیجن سے مراد اگر ایک رستے پہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر ڈیٹا بھیج دیں گے تو وہ ڈیٹا آپ اس میں ٹکرا جاتا ہے جس سے ڈیٹا سارا آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اسے ڈیٹا کولیجن کہتے ہیں تو اس نیٹ ورک میں ایسا کوئی شکر نہیں ہوتا اس میں آپ نے ٹکن کے ذریعے ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے ٹکن آپ کہہ لیں کہ باسکٹ ہے جو ہر کمپیوٹر کے پاس جاتی ہے اگر اس نے ڈیٹا بھیجنا ہو تو اس باسکٹ میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ باسکٹ اس ڈیٹا کو اگلے کمپیوٹر کے پاس لے جاتی ہے پھر اس سے اگلے کمپیوٹر کے پاس اس طرح سے وہ ٹکن جو ہے تمام کمپیوٹر کے درمیان میں موو کرتا رہتا ہے اور جس کا ڈیٹا ہو وہ رسیور تک پہنچا دیتا ہے اور پھر جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اگلا کمپیوٹر اپنا ڈیٹا اس پر بھیج سکتا ہے نقصان کیا ہے اس کے اگر ایک بھی کمپیوٹر رنگ ٹپالوجی میں خراب ہو جائے تو آپ کا پورا کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ رستہ ایک ہی ہے جو مختلف کمپیوٹر سے ہو کے گزرتا ہے اگر وہ رستہ ہی بند ہو گیا ایک بھی کمپیوٹر خراب ہو گیا تو آپ کے میسیج جو ہے فارورڈ نہیں ہو سکتے اور اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی کمپیوٹر کو یا ڈیوائز کو اس نیٹ ورک میں ایڈ کرنا لگانا اور ریموف کرنا نکالنا بہت مشکل ہے چوتھی اور آخری ٹپالوجی ہے میش ٹپالوجی میش ٹپالوجی میں ہر کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس نیٹ ورک میں موجود تمام کمپیوٹر کے ساتھ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اس طرح سے ایک کمپیوٹر میں اگر اس نیٹ ورک کے کسی دوسرے کمپیوٹر کو میسیج بھیجنا ہے تو اس کے پاس بہت سارے رستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے میسیج بھیجا جا سکتا ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ اگر ایک لنک بلاک ہو جاتا ہے کوئی ایک رستہ جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کے پاس دوسری آپشنز ہیں دوسرے رستے ہیں جن کے ذریعے میسیج جو ہے آپ اپنے ریسیور تک سینڈ کر سکتے ہیں اس نیٹ ورک کی کارکردگی جو ہے زیادہ ٹرافک ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہت سارے رستوں کے ذریعے میسیج جو ہے سور سے ڈسٹینیشن کمپیوٹر تک ہیزیلی ٹریول کرتے ہیں نقصانات میں اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ کیونکہ ہر کمپیوٹر ایک دوسری کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کی جو کیولز جو تارے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی لیندھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے تو یہ کافی ایکسپینسیو نیٹ ورک ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ